موسیقی راجستان میں کرونا کا کہہر گاؤں میں کس قدر فیل چکا ہے اس کی بانگی پتہ پور کے آس پاس کے گاؤں میں دیکھنے کو مل رہی ہے پتہ پور سے مہت سات کلومیٹر کی دوری پر ستھت پنچائت ہڈیرہ کے گرام ناری میں پچھلے سولہ دنوں میں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ پرشاسن کوئی دھیان نہیں دے رہا گاؤں میں سنکرمن روپنے کے لیے گاؤں میں اندر جانے کا راستہ بھی بند ہے لکشمنگڑ کے گاؤں کھیروا چلے جائیے یہاں تیس دن میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب تو ہر گھر میں ایک کورونا مریض ہے اور کئی گھر ایسے ہیں جہاں دو دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرپنچ راشدہ بانو کہتی ہیں کلیکٹر عویچل چطربیدی ایس ڈی ایم کل راج میڑا پچھلے دنوں گاؤں کے دورے پر آئے تھے تب ہم نے ان سے کہا تھا کہ گاؤں میں اٹھارہ سال سے اسی سال تک کے سب ہی لوگوں کے سیمپل لے کر جانچ کرائی جائے اور سب ہی کوٹی کا لگوائی جائے گرامیلوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے سب ہی لوگوں کی جانچ نہیں کرائی گئی تو حالات بگڑ سکتے ہیں پرشاسن نے پانچ ہزار کی آبادی والے اس گاؤں میں ابھی تک صرف سو لوگوں کو ٹیکے کی پہلی ڈوز لگوائی ہے سیمپلنگ کا کام بھی جاری ہے لیکن ابھی کافی لوگ اس سے ونچت ہیں اسی وجہ سے گرامیلوں میں آکروش ہے فتح پور کے داترو پنچائت میں بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے یہاں خانسی بخار سے پندرہ دنوں میں تیس لوگوں کی موت راجستان کے گاؤں میں کورونا کی دہشت اسپتال پر لٹک رہے تالے اس خبر کو دکھائے جانے کے بعد موقع پر فتح پور ایس ڈی ایم پرتبہ سنگھ سمیت انعادی کاری پہنچے سوستی ویبھاگ چاچی واد و جیٹھوہ گاؤں میں مرتکوں کے گھر سیمپل لیے گئے وہیں پنچائت میں سینٹائزر کروائے جا رہا ہے وہیں انع گھروں میں آکسیجن لیول بھی ناپا جا رہا ہے گرامیلوں نے یہ خبر دکھائے جانے کے بعد ہمارے چینل کا آبھار جتایا ہے جانے واد دینا چاہتا ہوں آج تک نیو چینل کی ٹیم کا کہ انہوں نے دانترو گرام پنچائت میں ہو رہی دردناک موتوں کی خبر کو پراتمکتہ سے اٹھایا اور آج تک کی چینل کے مادر سے یہ ہماری دردناک خبر سرکار کے کانوں تک پہنچی راجستان تک کے لیے فتح پور سے راکیش گرجر کی ریپورٹ موسیقی